بہت شکرانہ مالک صاحب کا کہ آج کا یہ سندر سما انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا چوز کیا کہ ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہوں اور مالک صاحب کی صفت ان کی استت کریں اور ان کے حضور میں حاضر ہوں وہ ہمیں اکٹھا اسی لئے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کا بھاو ایک دوسرے کا درد پانچ سکے مالک صاحب ہم سب کو اتنا بلیس کرتے ہیں اور سنگت سے ہی ہم ایک دوسرے کی بھاونا کو ان کے پرتی بڑھا سکتے ہیں ستھ کا سنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہم ستھے کو حاضر ناظر کر کے اور سچے من سے سنگ کرتے ہیں اور جب ان کی ہم استط کرتے ہیں تو وہ سیدھا ان کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ من کا بھاو ہی تو ہمارے گروہ صاحب کو ہم سے چاہیے اور کچھ بھی نہیں کیونکہ گروہ صاحب صرف دیتے ہیں دیتے ہی دیتے ہیں کبھی انہوں نے ہم سے کچھ لیا نہیں لینہ کا بھاو ہمارا ہے ان کا نہیں وہ تو دینے والے ہیں بڑے ادار ہیں ان کے من کی کیا کہوں جو آیا بلیسنگز لے کر چلا گیا جو آیا ان سے جوڑ گیا اور ہم بھی بہت بھاگش آلی ہیں کہ ہم ان سے جوڑ پائے ہیں مالک کا بہت ہم پر آشیرواد ہے ساون کا مہینہ ہے شیو جی پاروتی جی کاشی میں ویراجمان ہے وہ ہم سے ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں دھرتی پر اور اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ جہاں مالک کی بات ہوئی وہیں مالک بلیس کرتے ہیں سب کو حاضر ہوتے ہیں اور شکتی دیتے ہیں ہمیں من کو باندھنے کی ان کی اور بڑھنے کی سب ہی رستوں کو آسانی سے تیہ کر لینے کی تو ایسے مالک جی کی استد ان کی صفت صلحہ کیوں نہ کرو اور کیوں نہ کرے ہم مل جل کر بیٹھ کر مالک کے حضور میں اور ان کو استد کی بھی ضرورت نہیں ہے سنگت جی وہ تو صرف پیار کے بھکے ہیں جسے ہمارے ماں باپ سب کچھ دیتے ہیں ہمیں کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگتے دیتے ہی دیتے ہیں دیتے ہی دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ ایسا کیونکہ وہ ہمیں انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں دینا چاہتے ہیں اور وہیں وہ ہم سے لینا بھی چاہتے ہیں تو آئیے مل کر ان کے حضور میں شیف جی کے حضور میں ان کے چرنوں میں مس تک جھکاتے ہوئے آج کی اس سندر شام کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اوم نمہ شیوائے شیف جی صدا صحائے اوم نمہ شیوائے گرو جی صدا صحائے اوم گن گن پتے نمہ جے گرو جی مالک صاحب کوئی بھول چک ہو تو اسے شما کیجے گا سنگت جی میں کہیں چوک کر جاؤں تو مجھے ماف کر دیجے گا شیف کی اس وندنا کو شروع کرتے ہیں اور شیو میں ہو جاتے ہیں آئیے شیوہم 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 امار آتما شیوہم 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 جسے شستر کاٹی نہ اگنی جلائے گلائے نہ پانی نہ مردیو میٹائے جسے شستر کاٹی نہ اگنی جلائے گلائے نہ پانی نہ مردیو میٹائے وہی آتما سچی دانند میں ہوں شیوہم 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 جو ویاپک ہے کڑکڑ میں ہے واس جس کا نہیں تینوں کالوں میں ہے ناش جس کا وہی آتما سچی دانند میں ہوں وہی آتما سچی دانند میں ہوں شیوہم 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 امر آتما ہے مرنشی لکایا سبھی پرانیوں کے بھی تر سمایا سبھی پرانیوں کے بھی تر سمایا سبھی پرانیوں کے بھی تر سمایا وہی آتما سچی دانند میں ہوں شیوہم 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 جائے گرو جی شکرانا گرو جی اگر آپ میں سے کسی ایک کاوی من مالک صاحب کے ساتھ اس شام میں جڑ گیا تو میں سمجھوں گی کہ حاضری قبول ہوئی اور یاد ہم سب کا جڑ گیا تو میں مالک صاحب کی چرنوں میں نتمس تک آپ سب ہی کے ساتھ اس آرادنا کے ساتھ آگے بڑھتی ہوں جائے گرو جی شیوہم 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 شنہ ہونا ہوگا شیوہم اسی میں سماتے ہیں جو شیوہ کے ہو جاتے ہیں اور شیوہم شیوہم شنہ ہونا ہوگا جیسے گرو جی بھی کہتے تھے نا پانڈا صاف کرو تو آڑا پانڈا صاف نہیں ہے جب گرو جی ہمیں بلیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمارا بھانڈا صاف کرتے ہیں صاف کرتے ہیں اس میں سے ایگو اہنکار دویش لالچ لوب پانچ ویکاروں کو نکال دیتے ہیں اور نکال کے نکالنے کے بعد اس میں شیوہ تتو کو ڈالتے ہیں اور شیوہ تتو کیا ہے؟ شیوہ تتو بھرم بھرم سے ملن ہے ان کا ساکشاتکار ہے اور ان سے مل کر ہم پور نہ ہو جاتے ہیں آئیے اس بھجن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں شیوہ شیوہ سمیں رہے مجھ میں اور میں شنہ ہو رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں کروڈ کو لوب کو میں بھاسم کر رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں کروڈ کو لوب کو میں بھاسم کر رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں بھرم مراری سراشت لنگم نرمل واست شبھت لنگم جن مجھ دکھ وی ناشک لنگم تک پرن وادی صدا شیو لنگم تیری بنائی دنیا میں کوئی تجھ ساملا نہیں میں تو بھٹکتا در بدر کوئی کنارہ ملا نہیں جتنا پاس تجھ کو پایا اتنا خود سے دور ہو رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں کروڈ کو لوب کو میں بھاسم کر رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں میں نے خود کو خود ہی بادھا اپنی خیچی لکی رو میں میں لپٹ چکا تھا اچھا کی زنزیروں میں انانت کی گہرائیوں میں سمیں سے تو ہو رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں کروڈ کو لوب کو میں بھاسم کر رہا ہوں شیو سما رہے مجھ میں اور میں شنے ہو رہا ہوں جے گرو جی جے گرو جی سما جی کتنا سندر اس بھاجن کا بھاو ہے ہمیں شیو میں کیوں نہیں سمانا چاہیے ہم انہی کے تو انشینہ اس پرتوی پر انہوں نے ہمیں اس ادیش سے ہی بھیجا تھا کہ ہم اپنی کرموں کو بھلی بھانتی نبھا کر ساتھ ساتھ ان میں لے لگا کر لین ہو کر اس بھو ساگر سے اس جنجال سے نکل جائیں ان کے پاس ان میں ہم لپت ہو جائیں انہی میں سما جائیں تو اتنے اچھے احساس گرو جی کے ساتھ رہے ہیں جب سے ان سے ملن ہوا اس جیون کال میں ملے کب کب سے وہ ہمیں بلیس کرتے آ رہے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے مالک صاحب فزیکل فارم میں اس دھرہ پر آئے بہت ساری سندر سندر پیاری پیاری سنگت جی سے ملے اور پھر انہوں نے اپنا فارم بدل لیا وہ فزیکل سے نرہکار ہو گئے ہم میں سے بہت سی سنگت ان سے اسی روپ میں ملی ہے ان کے نرہکار روپ میں مگر اتنی بلیسنگز جھولیاں بھر بھر کے گروہ جی دیتے ہیں دیتے ہی جاتے ہیں کبھی اکیلے پن کا احساس ہی نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے وہ ہر وقت آپ پر نگہ ان کی ہے کوئی کشت آتا ہے چھٹ سے بھاگ جاتا ہے یا پھر اسے جھیلنے کی شکتی مل جاتی ہے کہیں سے بٹر فلائی آ جاتی ہے کبھی پیارتز آ جاتے ہیں کبھی میسیجز آ جاتے ہیں کبھی ہم چل رہے ہوں راہ میں تو کوئی ان کا شبد کانوں میں پڑ جاتا ہے اور کبھی اچانک سے کوئی ہمیں کوئی ستسنگ کا لنک شیئر کر دیتا ہے اور ہم ہم اتنے سارے انوائٹس میں سے اس ایک پارٹیکولر ستسنگ میں جڑ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے ہمیں ہمارا میسیج دینا ہوتا ہے بہت احساس ہے ان کے ساتھ اتنی مہر ان کی میرے فادر صاحب کی انہوں نے لائف بلیس کی میرے فادر ان لاؤ صاحب کی انہوں نے لائف بلیس کی میری بیٹیا کے انگرون نیلز ٹھیک کر دیئے مجھے ہیلت بلیس کی سب سے پہلے گرو جی ہیلت بلیس کرتے ہیں تو مجھے بھی انہوں نے بلیس کیا ہیلت بلیس کی انہوں نے مجھے اس طریقے سے مطلب بیانت ان کے مجھ پر احسان ہے بیانت ان کی مہمہ ہے سب کے لئے سب ان کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں اور صاحب ان سب کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو سنگر جی آج اب کیا کر رہے ہیں انسان ہیں اور اتنے سارے ہمارے ہمارے اندر درگن ہیں گرو جی ہمیں کلین کرتے ہیں باہر لے کر آتے ہیں ہم پھر واپس گرو جی کہہ دینا کچڑی چوارے جاندے ہو کچڑ میں پھر دوبارہ سے چلے جاتے ہیں پھر وہی وکار تو کیسے ہم گرو صاحب کی مہمہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کتنے بڑے دل کے ہیں پھر بھی ماف کر دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں تو ان سے کرداز کرتے ہیں مل کر کے آئیں مل کر روز ٹھے اگر نات دیکھو گے اگر نات دیکھو گے اب گن ہمارے تو ہم کیسے بھو سے لگیں گے کنارے اگر نات دیکھو گے اب گن ہمارے تو ہم کیسے بھو سے لگیں گے کنارے اگر نات دیکھو گے نات اگر آپ ہمارے درگنوں کو ہمارے افگنوں کو دیکھو گے تو ہم پار کیسے لگ پائیں گے تو ان پر دھیان نہ دھریں مالک اور ہمیں بلیس کیجئے ہمارے لیے کیوں ہمارے لیے کیوں دیر کیے ہو ہمارے لیے کیوں دیر کیے ہو پتیتوں کو پاون پتیتوں کو پاون کرتے کرپاند پتیتوں کو پاون کرتے کرپاند کیے پاپ ہے اس سویش کے سہارے اگر نات دیکھو گے اب گن ہمارے تو ہم کیسے بھو سے لگیں گے کنارے اگر نات دیکھو گے یہ مانا یا دھم ہے یہ مانا یا دھم ہے یہ مانا یا دھم ہے اپاون کٹ ہے سب کچھ ہے لیکن ہم ہے تمہارے من کو نرمل من کو نرمل تمہاری کرپا سے اسے شد کرنے میں ہم بھکت ہارے اگر نات دیکھو گے اگر نات دیکھو گے اب گن ہمارے تو ہم کیسے بھو سے لگیں گے کنارے ہمارے اگر نات دیکھو گے نات ہمارے اب گنوں کو نہ دیکھئے نات یدی آپ ہمارے اب گنوں کو دیکھیں گے تو ہم تو اس بھو ساگر میں اس بھوجل میں فسے رہ جائیں گے کبھی پار نہیں ہو پائیں گے ہے صدگرو ہے گروور آپ ہم پر کھرپا کھیجے ان گنوں کو جو آپ ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ان سے بھر دیجئے اور ان افگنوں کو جن سے ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں انہیں ہم سے دور کر دیجئے یہ ہماری آپ سے ہاتھ چھوڑ کر اوہ اوہ شیو جی صدا سہائے اوہ اوہ گرو جی صدا سہائے یہ منتر ہمیشہ ہمارے من میں بجتہ ہی رہے آٹھوں پہر تیرا منتر جپوں تیرا نام لو ایسی پکشیش ہم سب کی جھولی میں بھڑنا گروور سنگ جی ہم سب اپنے اپنے جیون میں بہت سارے کشٹوں سے گزرتے ہیں کبھی ہمارے گھر میں ہمارے اپنے ہمارے پریجن بیمار ہو جاتے ہیں کشٹ میں ہوتے ہیں تو ہم بھی اتنا ہی کشٹ میں ہو جاتے ہیں ایسے سمیں میں ہمیں صرف اتنا ہی دھیان رکھنا چاہیے یہ ہمارے گھر کے بڑے ہمارے گرو سہاب ہیں اور وہ جب ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے گھر کے کسی بھی سدسے کو کچھ نہیں ہو سکتا نہ صرف ہمارے گھر کے سدسے کو بلکہ ہماری سنگت پریوار میں کسی سدسے کو کچھ نہیں ہو سکتا ان کی ٹائمنگ اس پر ہمیں ہمیشہ وشواس رکھنا ہے وہ کب کیا کیسے کرتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے پری ہے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ گرو جی کہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کا گھوڑا میرے ہاتھ میں دے دو تب میں انہوں سدھا ہاں کھاں گا اور ایک بات اور انہوں نے مجھے سمجھائی جو آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں انہوں نے کہا اس گھوڑے کی آنکھوں پر بھی وہ کالے رنگ کے شیجز ہوتے ہیں وہ باندھ لیں تاکہ وہ گھوڑا نہ رائٹ دیکھ سکے نہ لیفٹ سیدھا تو جب گھوڑے کی آنکھ نہ ادھر دیکھ پا رہی ہے نہ ادھر دیکھ پا رہی ہے اور وہ سیدھا دیکھ رہی ہے اور اس کو چلانے والے اس کی جو دور ہے وہ گھوڑے کی ہاتھوں میں ہے تو سنگت جی وہ گھوڑا کہاں جائے گا کیا وہ بھٹک سکتا ہے؟ نہیں کیا وہ پت بھرشت ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ گھوڑے کیا جائے گا وہ گھوڑا ملے گا اپنے بھرم سے لیکن اس کے لئے سب سے امپورٹن ہے سرینڈا setہ جائے گھوڑا جائے گھوڑا جائے گھوڑا جائے گھوڑا this is not possible but with Guruji everything is possible Guruji کہت this is practical so when he said it is practical that means it is possible very much possible تو کیوں ہم پریشان ہوں ہمیں تو پریشان نہیں ہونا چاہئے ہمیں تو صرف مالک صاحب کی رضا میں راضی رہنا چاہئے وہ جیسا کہیں کر لینا چاہئے جہاں لے جائیں چلے جانا چاہئے جہاں روکتے روک جانا چاہئے اور جہاں کچھ نہ دیں جو ہمیں بے حد جس کی چاہت ہو تو سمجھ لینا چاہئے کی وہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے یدھی وہ ہمارے لئے ٹھیک ہوتا تو وہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے سنگت جی اکثر سننے میں آتا ہے جو سنگت جی مہاراج سے ملی ہے ان سے اکثر سننے میں آتا ہے کہ جو چیز گرو جی نہیں دینا چاہتے تھے وہ بار بار لینے کے بعد نقصان ہمارا ہی ہوا تو کیا ہمیں تیاغنا ہے کیا ہمیں کرنا ہے ہمیں اہنکار چھوڑ دینا ہے سب سے امپورٹنٹ گرو جی صاحب کو اہنکار بلکل پسند نہیں جہاں اہنکار ہوتا ہے وہاں مہاراج نہیں آ سکتے آپ کے من کی گدی پر اہنکار کی چادر ہوگی تو مہاراج اس پر کبھی نہیں وراج مان ہوں گے ان پر ان کو ایک ہی چیز چاہئے کی اہنکار نہ ہو تو آئیے ایک بھاجن کی مادھیم سے اس بات کو ہم کیسے کرتے ہیں آئیے جی گرو جی مت کر مایا کا اہنکار مت کر کائیا کا ابھیمان کائیا خاک سیکا چی مت کر مایا کا اہنکار مت کر کائیا کا اہنکار کائی گار سیکا چی کائیا گار سیکا چی کائیا گار سیکا چی رے کائیا گار سیکا چی او جیسے او سرا موتی جھو کا پون کا لگ جائے چپ کا پون کا لگ جائے کائیا دھول ہو جاسی او کائیا تیری دھول ہو جاسی مت کر کائیا کا اہنکار مت کر کائیا کا ابھی مان کائیا گار سیکا چی کائیا تیری گار سیکا چی کائی 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 جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلا کائی تیرے دھول ہو جاسی مت کر کائی کا ہمکار مت کر مائی کا ہمکار مائی گار سے کچی آشا ترشنا کائی دیرہ ماتی کائی تن تیرا آشا ترشنا کائی دیرہ ماتی کائی تن یہ تیرا کائی اس بیترانا جھو کا پون کا لگ جائے جھپ کا پون کا لگ جائے تو مت کر مت کر مائی کا ہمکار مت کر کائی کا ابھی مان کائی تیری گار سے کچی او کائی گار سے کچی پل میں کھاک ہو جاسی جائے گرو جی اس لیے اہنکار نہ کریں نہ مائی کا اور نہ ہی کائی کا دونوں ہی مٹی ہو جائیں گی لے کر تو آپ کو جان نہیں سکتے مائی میں نکایا میں سب یہیں اسی دھراب پر کھاک ہو جائے گا سنگر جی ہمارے پاس پربو کا دیا سب کچھ ہے صرف ایک چیز کبھی کبھی ہم کھو دیتے ہیں سنتوش ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا کیوں نہیں ملا مل جانا چاہیے تھا سب سے ایک خاص چیز جو ہم لوگوں کو مل گئی ہے اور صدا ہمارے ساتھ رہے وہ ہونا چاہیے سنتوش اور دینے والا کون ہے گرو صاحب تو گرو صاحب ہم سے ملے اس جیون میں انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا اپنی چرن کمل درشن کرائے ان کا اور اس پہ ماتھا ٹیکنے کا بھی ہمیں انہوں نے بلیس کیا اتنی بلیسنگ انہوں نے ہمیں دی کہ ہم ان کے چرنوں کو ماتھا ٹیک سکیں ان کے آنے سے لائف پہلے جیسی نہیں رہی ایک لائف ہو تھی جو ان سے ملنے کے پہلے تھی اور ایک لائف یہ ہے جو ان سے ملنے کے بعد ہے تو ایک چھوٹا سا سانگ ان کے لئے اور ہم سب کی طرف سے ہے یہ سو مل کر گائیں گے آئیے سانو تیرا ملنہ ہو سانو تیرا ملنہ وے سجڑا ایک عجب کرشما ہے سانو تیرا ملنہ آوے سجڑا ایک عجب کرشما ہے سجڑا سانو تیرا ملنہ ہو سانو تیرا ملنہ آوے سجڑا ایک عجب کرشما ہے سانو تیرا ملنہ ہو آوے سجڑا ایک عجب کرشما ہے ہاں ہاں ایک عجب کرشما ہے روحاں وڑا پیار یار اولا اس تن دا روحاں وڑا پیار یار اولا اس تن دا دنیا تیرا وے میت تویو میرے من دا ہاں دنیا تیرا وے میت تویو میرے من دا سدہ حسدہ روے ہاں ہائے وسدہ روے سدہ حسدہ روے ہو سدہ وسدہ روے ساڈی اے ہوئے ترشنا ہے سانو تیرا ملنہ ہو سانو تیرا ملنہ ساڈی ایک عجب کرشما ہے سانو تیرا ملنہ ہو گروہ جی ایک عجب کرشما ہے تیرا ترس ہویا ہاں پھر درس ہویا ہن ہر پاس دسنا ہے سانو تیرا ملنہ ہو نور میری زندگی تو میرا سنسار ہے نور میری زندگی تو میرا سنسار ہے اجدانی تیرا میرا از لاندہ پیار ہے احساس روے ہاں احساس روے ہاں ہر شواس روے سانو تیرا ملنہ ہو سانو تیرا ملنہ ہو گروہ جی ایک عجب کرشما ہے سانو تیرا ملنہ ہو گروہ جی ایک عجب کرشما ہے تیرا ترس ہویا ہاں پھر درس ہویا ہن ہر پاس دسنا ہے سانو تیرا ملنہ ہے نا تسانو تیرا جی گروہ جی کا ملنہ ہمارے لیے کتنا کتنا اہم ہے اور کیسا کرشما جیون ہی بدل گیا ایسا لگا جیسے سب کچھ مل گیا ہو اور ملتا ہی رہے ہمیشہ ان کا ساتھ ان کا پیار ہمیشہ ہمارے ساتھ بنا رہے کیونکہ ان کے ساتھ سے ہی میں جیون میں کچھ کر سکتی ہوں اس جیون کال میں ان سے اپنے آگے کی رستے کی جو اصلی کمائے اصلی چیز ہے وہ پرابت کر سکتی ہوں اور وہ ہے اتم بھگتی گروہ جی کہتے تھے مجھ سے کوئی چنگی چیز نہیں مانگتا کوئی مانگتا ہی نہیں چنگی چیز اور کیا ہے چنگی چیز چنگی چیز ہے اتم بھگتی کیونکہ وہ ملنے سے سب کچھ پرابت ہوگا تو میں نیوی ہو جاؤں سرل ہو جاؤں تو مجھے ہر چیز پرابت ہوگی آئیے ایک بھاجن کے ساتھ میں نیوی میرا ست گرو چا میں نیوی ایک ساتھ گائے سنگت جی آئیے میں نیوی میرا ست گرو چا میں نیوی میرا ست گرو چا اچھے آ دے نللائی اچھے آ دے نللائی ست کے جوائے نا اچھے آ دے ست کے جوائے نا اچھے آ دے جنا نیوی آ نال نبھائی جنا نیوی آ نال نبھائی میں نیوی میرا ست گرو چا میں نیوی میرا ست گرو چا ست گرو چا جے میں ویکھا رحمت جے میں ویکھا رحمت جے میں ویکھا سوال لے میں نیوی میرا ست گرو چا میں نیوی میرا ست گرو چا ست گرو چا ست گرو اتنے اچھے ستھان پر انہیں ہمیں بٹھانا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے لئے نیوہ کیا تاکہ وہ ہمارے بیچ بیٹھ سکے وہ آئے اس دھردی پر اور انہوں نے ہمارے لئے اپنی ساری اینرڈی اپنا سارا جب تپ سب گربان کر دیا to heal us for blessing us for being our ست گرو he said میں جب تک یہ پروف نہیں کروں گا کی میں کون ہوں in terms of کرپا and practical that he used to do by blessing his سنگت how will you believe in me he said practically میں کر کے دکھاؤں گا اور کیا انہوں نے سب کے لئے جو جو ان سے جڑا سب کو انہوں نے بلیس کیا تو کل friendship day ہے سنگت جی اور کیوں نہ کچھ اچھے سے songs ہم گرو صاحب کے لئے آئیے کچھ songs گاتے ہیں مل کر ان کے لئے because وہ سکھا بھی ہیں ہماری اس دنیا میں کوئی اور ہمارا best friend نہیں ہے صرف گرو صاحب ہے وہی ہمیں صحیح رستہ دکھاتے ہیں وہی ہماری ساری باتیں سن لیتے ہیں سمجھ بھی جاتے ہیں اور پھر رستہ بھی دکھا دیتے آئیے تیرا ساتھ ہے تو مجھے کیا گمی ہے تیرا ساتھ ہے تو مجھے کیا گمی ہے اندھیروں میں بھی مل رہی راشنی ہے تیرا ساتھ ہے تو تیرا ساتھ ہے تو مجھے کیا گمی ہے مجھے مجھے کیا گمی ہے اندھیروں میں بھی مل رہی روشنی ہے تیرا ساتھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی گم نہیں ہے ہر ہر ایک بے بسی بن گئی چاد نہیں ہے تیرا ساتھ ہے تو ملے ملے گا کنا را بہی جا رہی ہے بہی جا رہی ہے سمیں کی ندی ہے اسے پار کرنے کی آش جگی ہے تیرا ساتھ ہے تو مجھے کیا کمی ہے مجھے کیا کمی ہے اندھیروں میں بھی مل رہی روشنی ہے تیرا ساتھ ہے تو پھر تیرا مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی یوں ہی نہیں دل لُبھاتا کوئی تیرا مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی یوں ہی نہیں دل لُبھاتا کوئی جانے تو یا جانے نہ مانے تو یا مانے نہ تیرا مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی یوں ہی نہیں دل لُبھاتا کوئی تیرا مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی ہی